سیرتِ فرزندہاز امہات اور جہورِ ست و صفاز امہات اقبال کہندہ ماما دیا سیرتا پترہ بھی جانیا اقبال کہندہ جدو سیدہ دے سابزادے سنت ایک ہمتے کرنا سی بارِ موتاجِ دلشان گونہ سو با یہودِ چادرِ خدرہ فروخت اقبال کلندرِ لاوری کہندہ ایتے ساڑیاں مسلمانہ دیاں کڑیاں گارج بھی قسم دے کھانے کھا کی بھی راضی کوئی نہیں پھر بھی اپنے شہرنوں حرام کمانتے ہو باردیاں ساڑے کارے آج فریج نوہ نہیں آیا پرانا دو سال ہو گئے ہیں دا سوئے مسلمانہ دی جنہ دی قیادتِ جنتِ کڑیاں ساڑیاں جانا ہے ماما بیٹیاں پہنا دا سوئے کتنیاں ناشکریان وی قسم دے کھانے کھا کے یاشی دے سمان بھی گھر موجود ہوئے ایک تولہ میں ضرورت دی کھانے یاشی دے سار وی قسم دے کھانے کھا کے بھی تے وی قسم دے کڑیاں لباس پا کے بھی پھر بھی اپنے جھاٹے کڑ کے بزارن جان تے انہ دی قیادتِ جنہ جنتِ جانا جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر میں پھر بھی مسلمانہ کڑیاں نو پتن ہوئے کہ سیدہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ دی قیادتِ جنہ سیدہ جنتِ تشریف لے جان لگیاں تے پچھا مڑ کے ویکھیاں برماو پچھنگیو کڑیو اتنا ہی ہے یہاں نہیں سی رہا تُساں دوپٹے لا دیتے پھر کیوں سیدہ سیدہ کو لے نا کو جواب ہوا تُساں میری سیرت نہیں سی پڑی کیوں جی ہاں وہ تے بڑا خواہ وہ کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی سیدہ لے تے جان گیاں انہوں لیکن انہوں تک جواب کوئی نہیں ہونا چونکہ وہ بڑا کریم گھرانا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہ ہے کلی جس میں حسین و حسن بھو اے تے کریم ان لو یہ سیدہ نے پچھ لیا ساڑیا کڑیا کڑکی جواب بھیجی ہاں جی سیدہ صرف دل نے جو بھی خواہش فرمانی آنا تے جنتے جو رب نے انہوں ناواز تے لباس بھیج گئنے سی ہاں یہ حضور دی اتنی لہاں جی تے سیدہ پھر اوہی لباس پایا تے آپ کے گھر دستقنیتی فقیر نے منگا ناڑے نے آپ کے گھر کوئی ایسی چیز کوئی نہیں سی سیدہ اس فقیر نے دے نیا نا نہیں ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدا کے واسے تو سیدہ نے اپنی لونڈی کو فرمایا کوئی چیز ہے میں کہا جی کچھ نہیں فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے کچھ بھی نہیں تیسری بار فرمایا کوئی چیز دیکھو کوئی ہے اس فقیر کو دے دیں یہ نہ وہ قیامت تک لوگ کہیں کہ حضور کی سابزادی کے دروازے سے بندہ سوالی واپس چلا گیا آپ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں پھر آپ نے فرمایا اے میرا دپٹہ لے لیں انہوں لوکا کے فلانے یہودی کو لے جا انہوں کو تھوڑ جائے جو دے دے اے دپٹہ رکھ لیں تاکہ میرے آقا میرے نانے جان دا کوئی سوالی درد میرے دروازے تو خالی نہ جائے بارے مہتاج دلشان گونہ صوف اقبال کہنا سیدادا دل جل گیا کہ مہتاج میرے دروازے تو خالی جائے فرمایا با یہودے چادر خدرا فروخ فرمایا اپنی چادر دپٹہ جنہوں سورج کے چاندر نہ بھیج سکیا وہ یہودی کوڑ ویچن وستے بھیج دیتے لو جی اے گل کوئی سمجھ آئی تو اے سیدادا اے جو تو یہودی کوڑ چادر پہنچی آپ دی خادمہ لیا کے گئی ہاں تو یہودی پچھن لگا آجی وہ کھولی نہیں اپنے انہوں نے دو پٹے ویچ پت دی ہوئی سے آئیں انہوں نے کہا کی لیا کیا انہوں نے کہا میں سیدہ فاطمہ تو زہرہ کوڑ آئی ہاں انہوں نے کہا کیوں آئی ہیں انہوں نے کہا ایک سوالی کھڑیا گھارش ہے کوئی نہیں اے انہوں نے چادر دیتی ہے رکھ لیا دی کوئی چیز دے دے یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آلہ حضرت بریلوی انجن نہیں کیا جن کو آنچل نہ دیکھا وہ یہودی چادروں نے اتلا ہی کپڑا بیٹھ کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سارا کچھ ہی گھر لے جاؤ گھر بھی ہونا دا دولت بھی ہونا دی مال بھی ہونا دا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرہ ہے قلی جسمِ شاہرہ